قاضی فائزی سا بھائی میں تو مدد سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک ٹھیکہ لے کر آیا تھا عمران حان کو قید کروانے کا اسے سزائے دلوانے کا پارٹی کو ریزہ ریزہ کرنے کا اس کا نشان لے کر اسے بے نشان کر دینے کا کر دیا نا تو پھر کیلیڈیٹس کے گھروں میں گھس کر انہیں اٹھانا شروع کر دیا وہ نہ ملا تو اس کی ماں اٹھا کر لے گئے کسی کی بہن کو دبٹہ پکڑ کے کھینچ لیا اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان حاجہ سبت ناظرین اکرام آج کا ویلوگ انتہائی اہم ہے اور آج کا ویلوگ انتہائی دھیمے سرو میں ہوگا بڑی توجہ سے آپ نے میری معروضات کو سمات کرنا ہے کل اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کی پیٹیشن سنی گئی جو محسوس نشستوں سے متعلق تھی یہ محسوس نشستے کیا ہوتی ہے خواتین کی نشستے اور اکلشتوں کی نشستے جو پارٹی جتنی سیڑ جیتی ہیں اسی تناسب سے اسے یہ محسوس نشستیں دی جاتی ہیں پی ٹی آئی سے اسی سیٹیں انہوں نے چھین لیں لیکن اب ایک سر پہ ایک خوف اور خطرہ وہ موجود تھا کہ بھائی اگر محسوس نشستیں اس تناسب سے بھی ملے جو جیت کے قومی اسیملی میں پہنچے ہیں لوگ تو پھر بھی یہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ وجود میں آ جاتی ہے اب اگر کسی کو یہ توقع ہو تو میں اس کا کیا علاج کروں ملک کی صورتحال کو سمجھنے والا کوئی شخص کیا یہ تصور کر سکتا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست کی خالت ہے جس طرح سیاست پھنسی ہوئی ہے سپریم کور سے نشستیں واپس مل جائیں گی پی ٹی آئی کو اور اگر پی ٹی آئی کو نشستیں واپس ملتی ہیں تو یہ تو پی ٹی ایم ٹو گورنمنٹ گئی مسئلہ اس پی ٹی ایم ٹو گورنمنٹ کا بھی نہیں یہ ہارے ہوئے لوگوں پہ جو مشتمل آپ کے اور میرے سروں پہ مسلط کی گئی ہے اصل مسئلہ فوجی قیادت کے اس حصے کا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یا خدا انہیں عقل عطا فرما پاکستان ڈوب رہا ہے پاکستان ٹوٹنے کی طرف ایک دفعہ پھر رماں دواں ہے یہ اصل مسئلہ کہ اگر یہاں سے سیرس مل جائیں تو وہ فوجی قیادت جس نے ناجائز طور پر عمران حان کو اندر رکھا وہ میں ایک وکیل ہوں میرا دہائیوں پر مشتمل سیاسی تجربہ ہے میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک مقدمہ بھی ایسا نہیں جس میں ایک فیصد بھی صداقت پائی جاتی ہو سارے کے سارے بے ایمانی پہ مشتمل مقدمات ہیں اور اندر رکھا ہوا ہے اور جنہوں نے رکھا ہوا ہے اگر یہاں سے نشیستیں مل جائیں تو یہ تو پہلی شکست سن کی ہے کہ پی ٹی آئی کے گورنمنٹ وجود میں آ جاتی ہے تو کون سوچ سکتا ہے کہ یہ قاضی فائزی سا یہ نشیستیں واپس کر دے گا وہ بھائی قبروں سے اٹھا کر آپ انگریز قانون دن لے آئیں آپ بلیک سٹون کو لے آئیں آپ تمام جرس اکٹھے کر لے قبروں سے اٹھا کر اور قانون چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو آئین چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو کہ پی ٹی آئی کا موقف درست ہے انہیں محسوس نشیستیں ملنی چاہیے قانون کہہ رہا ہے ملنی چاہیے آئین کہہ رہا ہے ملنی چاہیے دلائل آ رہے ہیں ملنے چاہیے تمام جرس کہہ رہے ہیں ملنی چاہیے قاضی نہیں دے گا اس کی وجہ کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے میرا خیال ہے کیا مجھے سپریم کورٹ اگلی سماعت پہ جا کر خود کہنا پڑے گا یہ بند کرو کیوں وقت ضائع کر رہے ہو بجلی ضائع کر رہے ہو اسی چلا رہے ہو ستر ستر اور بیٹھے ہوئے یہ تیرا جج کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو انہوں نے کرنا ہے اور کرنا کیا ہے سیٹے میٹے کوئی نہیں دینی یہ اتنے سادہ لوہ ہیں ہمارے تجزہ نگار اور اتنے باردھاتیے ہیں سوشل میڈیا پر ویلوگرز کہ اچھے بلے جن کا ماضی بڑا شاندار ہے شاندار سے مرائی یہ ہے کہ ایک پچاس پچاس برسوں پر چالیس چالیس برسوں پر محیط ہے صحافت کا تجربہ اور سفر پچھلے دنوں جب قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی دو چر لفظ نرم کہے کچھ مقدمات میں پی ٹی آئی اور اس کے قائد کے بارے میں تو تھم نیل پتہ کیا دیئے ہوائیں بدل گئیں عمران حان کے حق میں ہوائیں چلنے لگیں باہر آ رہا ہے پانسہ پلٹ گیا گیم الٹ گئی خدا کا خاف کرو مت جہالت پھلاو نہیں چھوڑیں گے عمران کو نہیں دیں گے سیٹے واپس نہیں دیں گے بلہ واپس طاقت سے اور زور سے لینا پڑے گا قانون سے نہیں کیونکہ آپ کے ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز باقی نہیں میں وکیل ہوں یہ قاضی مجھ سے جونئر وکیل ہے یہ جنہیں آپ عدالتیں سمجھتے ہیں یہ عدالتیں نہیں یہ سلائٹر ہاؤسز ہیں جہاں انصاف کا قتل ہوتا ہے میں ثابت کر سکتا ہوں یہاں سے انصاف کی طور کو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کا ضمیر جاگ اٹھا ہے اور بابا ضمیر ایک دفعہ مر جائے تو جس طرح دادا حضور مرنے کے بعد قبر سے واپس نہیں آیا کرتے یہ کبھی نہیں جاگا کرتا ہاں ہم نے جاگتے دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے لیکن یہ فلم میں یا ڈرامے کے آخر میں جاگتا ہے وہ کلائمکس ہوتا ہے مثل میں نے ایک فلم دیکھی اس میں ایک بچہ ہیرہ منڈی میں پیدا ہوتا ہے ماں جب اس کی اضا کی شہری کرنے کے لیے تماشبینوں کے سامنے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ گھنگرو بانتا ہے ماں کے پیروں میں پھر جا کر وہاں بیٹھتا ہے پیسے پھر آخر میں کٹھے کرتا ہے پھر اس کے بعد وہی بچہ جوان ہو کر یہی کام اپنی بہنوں کے ساتھ کرتا ہے پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب ان کی جوانی ڈھل جاتی ہے تو اسے دکھایا جاتا ہے کہ وہ تماشبینوں عیاشوں کے پاس ہوتلز میں چھوڑ آتا ہے اور بڑی ازان فجر کی تب جا کر کلیکٹ کر کے گھر واپس لی آتا ہے اور پھر کلائمکس سین یہ وجہ کوئی بھی ہو آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا ضمیر جاگ اڑتا ہے اور وہ سر پہ جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور پا پیادہ وہ حج کے لیے لکھر جاتا ہے یہ صرف ڈرامو اور فلموں میں ہوتا ہے ضمیر جاگتا نہیں اور قاضی ایک مردہ ضمیر شخص ہے میں بار بار کہتا چلا رہا ہوں کہ بڑے بڑے بے حیاء چیف گزرے ہیں پاکستان کے اندر ساکب نسار جیسا تھرڈ ریٹ آدمی بھی گزرا ہے جسس بنیر جیسا شخص بھی ڈٹی آدمی گزرا ہے بطور چیف لیکن یاد رکھیے گا تاریخ ثابت کرے گی کہ اس سے زیادہ گندہ شخص اس سے زیادہ بے انصاف شخص اس سے زیادہ بے ضمیر شخص کبھی اس نشیست پر نشیست انداز نہیں ہوا اور یہ مندوہل اور وہ مظہر کیا ہوا آج اور بابا آپ کون ہے پوچھنے والے کہ جی اگر فرض کرے جی کہ پارٹی ہو ہی نہ تو یہ باقی نشیستیں کس کو دی جائے گی ابھی تم کون ہوتے ہو بانڈنے والے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ایمکی او ایمکی ہو ہوا یوں تیرہ جنوری کو جب بلاشی نہ تھا قاضی نے میں اس وقت وہاں موجود تھا سارے جہان کے یاری مکاری اور لانت اس کے وجود اس کے چہرے اس کے رخصاروں اس کی آنکھوں میں میں نے دیکھی آج اس نے کہا ہے کہ جی لیکشن کمیشن کو مت کچھ کہیں میں نہیں برداشت کر سکتا بھی لیکشن کمیشن کون ہے بھئی وہ سکندر سلطان راجہ یہ انجام ہونا چاہیے کہ قاضی کو قاضی فائز عیساء کو اور سکندر سلطان راجہ کو ان کی غلیز انتڑیاں نکال کر اس کا رسہ بھیلنا چاہیے وہ اس کا پھندہ بنا کر ان کے گلے میں ڈال کے انہیں لٹکا دینا چاہیے بدبوت چھوڑنی چاہیے ان کی لاشوں کو اس کو ملک کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا ہے میرے پاس تو وسائل نہیں میں تو ایک منٹ میں بچے لے کر یہاں سے بھاگ جو ایسے ملک سے وسائل نہیں اگر وہ نہیں تو چپ نہیں رہوں گا اسی طرح بولوں گا آپ نے پکڑ کر ملک کا بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا ہے آپ کا کیا ہے آپ نے تو پہلے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے کہ بوریاں بھی اس طرح لپیٹیں گے جا کوئی اسٹیلیا بیٹھے گا کوئی امریکہ بیٹھے گا کوئی جاپان بیٹھے گا کوئی انگلنٹ چلا جائے گا کوئی جرمن میں جا کے پسیرہ کر لے گا میری نسلوں نے یہاں رہنا ہے یہ جو آپ حد کے عزت بل بل لے پھرتے ہیں آپ کو سمجھا جائے گی حد کے عزت بل کہ ڈنڈے سے ڈراؤ گے گولی سے ڈراؤ گے جیل سے ڈراؤ گے نہیں ڈرے گی قوم آج میں بول رہا ہوں کل پوری قوم بولے گی جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ عدم استحقام یہ عدم استحقام کو سپرلیٹیو ڈگری پہ پچھا دے گا یاد رکھئے ساتھ پہلے ناکام آپریشن کیے جس سے ہر آپریشن کے بعد دہشتگردی میں اضافہ ہوا ہے اس آپریشن کے بعد اگر اجازت دی قوم نے آپ کو تو وہ دہشتگردی رکے نہیں رکے گی یہ دہشتگردی آپ لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی جڑے کہاں ہیں جب تک جڑے نہیں کٹو گے تب تک یہ ختم نہیں ہوگی میری زندگی بھی میرے بچوں کی زندگی بھی حطرے میں ہی رہے گی اس ملک کے اندر مجھے میرے مینجر پیچھے بیٹے اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت بہت زیادہ ہوگا چھوڑ دے وہ اسے کچھ دیکھتا ہے جتنا کسی کا جی چاہے دیکھیں یہ ریکٹ رہے گا یہ آج نہیں تو یہ ویڈیو کل ضرور سنی جائے گی اور یہ تاریخ رکم ہو رہی ہے جو شخص بھی جو کردار ادا کر رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ بن رہا ہے یہ وہ حصہ ہے جو نہ یادوں سے محف ہوگا قاضی فائزی سا بھائی میں تو مدد سے کہتا چلا رہا ہوں کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک ٹھیکہ لے کر آیا تھا عمران حان کو قید کروانے کا اسے سزائے دلوانے کا پارٹی کو ریضہ ریضہ کرنے کا اس کا نشان لے کر اسے بے نشان کر دینے کا کر دیا نا جب یہاں بھی جینا بھرا یہاں بھی تسلی نہ ہوئی تو پھر کیلیڈیٹس کے گھروں میں گھس کر انہیں اٹھانا شروع کر دیا وہ نہ ملا تو اس کی ماں اٹھا کر لے گئے کسی کی بہن کو دبٹہ پکڑ کے کھینچ لیا کسی کے بڑے باپ کو لے گئے وہاں بھی کام نہ چلا تو پھر پرپوزز جو ہیں انہیں پکڑنا شروع کر دیا اور پھر کیلیڈیٹ نامینیشن فارم جمع کروانے گیا تو وہاں وہاں سو موٹر کے انہیں لے رہے قاضی کیا ہو گیا تھا چیف الیکشن کمیشنر کو کیا ہو گیا تھا جو بیماری ہے وہ پوری قوم جانتی ہے اگر چپ ہے ڈر سے خوف سے اور یہ ڈر اور خوف ہمیشہ نہیں رہے گا یعنی قاضی فائزی صاحب بولتا ہے یا آپ نے الیکشن نہ کروا کے انٹرپارٹی خود اپنے پیروں پر کل حالہ مار خدا کا خوف کرو کس نے کروایا ہے اور یہاں کسی کسی اور پارٹی سے پوچھا ہے تو یہ اس کانٹریکٹ کا اس ٹھیکے کا یہ حصہ تھا اور پھر آہر میں آٹھ فیبرری کو پاکستانی عوام نے کیا کیا قاضی فائزی صاحب نے بربادی تباہی کی اخیر کر دی پی ٹی آئی کی اس کے ساتھ مبستہ لوگوں کی اس کے قائد کی نام نشان تک چھین لیا اور پھر آٹھ فیبرری کو ایسے لگتا ہے کہ رات کو وہ پنجابی جنگے ہیں چمبتہ لٹر سنڈی دی چمبتہ لٹر وہ لوگوں نے میرا خیال ہے ہر شخص نے جیسے صبح وور دینا تھا اس نے ایک ایک لٹر بھی پانی میں بھگو کے رکھا تھا یہ سارے کے سارے قاضی کے گالوں پہ لٹر برسائے سلطان سکندر راجہ کے گالوں پہ برسائے اور ہر اس شخص کے جس نے سوچا تھا کہ پارٹی ہتم امران اس کے موہ پہ یہ چھتر اور لٹر پڑے ہیں ناظرین اکرام آپ کہا تھا میں نے کہ دھیمے سرو میں میرا خیال تھا کہ میں جو اس ملک میں ہو رہا ہے میں اس پہ کنٹرول رکھ کے چلوں گا مجھے اپنی ذات میں بہت کنٹرول ہے اللہ نے عطا کیا ہوا لیکن وہ میں رکھ نہیں پایا اتنا درد ہے اندر اتنا رد عمل ہے میرے اندر کہ جو میرے وطن عزیز میں ہو رہا ہے اصول ختم قانون ختم انصاف فنش توقیل رفت گزش اور اوپر سے ڈرائے اور دھمکھایا جا رہا ہے ڈرنے کا وقت نہیں عمل کرنے کا وقت ہے اگر پاکستان کو قائم رکھنا ہے تو نہیں تو یہ پاکستان توڑنے پہ آمادہ ہے جو باقی بچ گیا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں مکمل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ملتے ہیں ناظرین اگلے ویلاغ میں اللہ حافظ